بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کریں آج انیس دلہجہ چودہ سو بیانیس ہجری ہے انتیس جولائی دوہزار اکیس برز جمعیرہ تھازدے کرونا وائرس کے بعد ایک بار پھر ہیپٹیٹس کی مکمل ختمے پر توجہ مجیشتہ سال کے اول میں کرونا وائرس پھیلنے سے خبر سعودی عرب دوہزار تیس تک ہیپٹیٹس کے مکمل ختمے کی راہ پر گھمزن تھا عرب نیوز کے مطابق دنیا کے باقی تمام مالک کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس کے ختمے لڑنے کی کوشش کو فوقیت دی گئی تاہم ہیپٹیٹس کا مرض جسے خاموش خاتل بھی کہا جاتا ہے دنیا بھر میں پچن نو فیصد متاثرہ افراد اپنے اس مرض سے ناواخف ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تین سو پچیس ملین افراد ہیپٹیٹس بی یا سی کے ساتھ رہتے ہیں اور زیادہ تر کے لیے اس مرض کی تشخیص اور علاج ان کی پہچاند سے باہر ہے اٹھاوی جولائی کو ہیپٹیٹس کا عالمی دن ہے اس تاریخ کا انتخاب نوبل انعامیافتہ سائنسدان ڈاکٹر بروچ بلو مربرک کی سالگرہ کے موقع پر کیا گیا تھا جنہوں نے ہیپٹیٹس بی کا وائرس دریافت کیا اور اس کا تشخیص ٹیسٹ اور ویکسن تیار کیا اب جبکہ کرونا ویکسنیشن کے لیے کوشش تدیسے جاری ہے اور بہت سے ترخیفتہ ممالک میں یہ وبا کم ہونا شروع ہو گئی ہے سعودی عرب کے سہت آما کے ایجنڈے میں ایک بار پھر سب سے زیادہ اہم ہیپٹیٹس وائرس کے خلاف جو جہت کو سمجھا جا رہا ہے ریاست کے کنگ فائیسل اسپیشلیس ہسپیٹل کے کنسنٹینٹ ٹرانسپلینٹ ہیپوٹیلوجسٹ ڈاکٹر فائیسل آباد الخیل نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ سعودی وزارت سہت نے ورلڈ ہیلتھ ارگنیشن ڈیبلو ایچو کے مطابق کورونا وائرس سے قبل مملکت میں ہیپوٹیٹس سی سے لڑنے کے لیے ایک مخصوص پرگرام شروع کیا تھا لیکن پھر کورونا وائرس آ گیا اور بہت سے اخدامات میں خلل پڑ گیا جس کے بعد کورونا کے خلاف جنگ کو تیز کر دینا پڑی تھی عالمی دارہ سہت دیولو ایچو کے مطابق جگر کی سوجیش کے یہ بیماری ہیپوٹیٹس سہت کے متعدد مسائل کا سبب بن سکتی ہے اور جینلیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے بہرحال آپ سب لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی سہت کا خیال رکھے تاکہ آپ محفوظ رہے آپ کے گھر والے محفوظ رہے آپ سے دوسرے بھی محفوظ رہے دوستو ڈیلٹا وائرس انڈیا میں تو کم ہونے لگے ہیں لیکن انڈیا کے باہر یہ کیسز بہت زیادہ حد تک بڑھ گئے ہیں اس کی تفتیش اس انداز سے لگا سکتے ہیں کہ کئی ممالک اب جو بھی لوگ انڈیا پاکستان یا کسی جگہ سے بھی آ رہے انہیں آنے سے منع کر رہے ہیں کیونکہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ڈیلٹا وائرس زیادہ ہے اور جہاں پہ گھا تک ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کے آزہ نکال دیتے ہیں جیسے آنکھ ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے جیسا کہ ہم نے پیچھلی مرتبہ بھی دیکھا تھا کچھ ویڈیوز وغیرہ تو یہ ایک بہت خطرناک ہاتھا ہے اور یہ سب سے اب تک کا جو وائرس ہے سب سے خطرناک ہے اور یہ وائرس سب سے چھوٹا ہے اور یہ وائرس کی اصلی شکل بھی نہیں ہے ایک یہ یوکے سے وائرس جاتا ہے آندھرا اور وہاں جا کے جو لوکل وائرس سے ملتا ہے اور یہ بن جاتا ہے ڈیلٹا وائرس اور یہی وائرس افریقہ میں جاتا ہے وہاں پہ کچھ اور شکل بنتا ہے اسی طرح کئی اور کنٹری میں جاتا ہے کئی اور شکل بن جاتا ہے لیکن جتنے شکلیں دنیا میں ہیں ان سب سے خطرناک یہ ڈیلٹا وائرس ہے کئی ممالک پابندی لگا چکے ہیں کہ کوئی بھی لوگ اگر انڈیا سے آ رہے ہیں تو وہ نہ آئے کہہ دیے ہیں اور سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ انڈیا سے آ رہے ہیں وہ لوگ کسی آئیسی کنٹری میں جائے جہاں پہ پابندی نہیں لگائی گئی ہے اور وہاں پہ دو ہفتے گزارنے کے بعد یہاں آ سکتے ہیں ان درمیان میں آپ کو پی سی آر ہر جگہ سب میٹ کرنا ہے پھر یہ آنے کے بعد آپ کے پاس اگر دونوں ویکسن لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ہی ڈیپن کرتا ہے وہ ایک ہفتے کا سلف کورنٹائن ہے جیسے آئیسولیشن جیسے بولتے ہیں اکثر کمپنی والے ایک ہفتہ جو ہے کروا دیتے ہیں اگر آپ نے آلڑی دو ڈوس لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک ڈوس لیے ہیں تو آپ کوئی کرنا پڑتا ہے بہرحال یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن آپ سے گجارش کی جاتی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رہے اور جتنا ہو سکے احتیاط کرے دو میٹر یا چھے فٹ کا ڈسٹنس برخرا رکھے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہے اور بینہ ضرورت جو ہے کسی سے ہاتھ نہ ملائے جتنے احتیاط آپ کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہے بہرحال یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن دعائیں کرتے رہیے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی جل سے جالی بیماری کو دنیا سے ختم کر دیں آمین موسیقی Online Quran Learning Academy امیدت the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country here is a great opportunity for all the children, students, men, women IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam organized by Hafiz al-Khari Muhammad Raza Fazil Jami Nizamiya Courses offered Hifz al-Khuran Tajweed Nurani Khayda Urdu language daily prayers and hadith basic beliefs and issues funeral prayer and weekly spiritual gatherings حریب limited seats available on the basis of first come first serve for contact details queries and registration contact here for registration fill out the google forms or visit our website do not miss this chance as it can revitalize your children's Islamic knowledge and discipline too do not miss خوران شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے خوران شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں ونہا ہم خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رہیں گے اور خوران شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھل کے دکھا دیتا ہے اتنا ویجن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خوران شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خوران شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خوران شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹیک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایسے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنی چینل کے اوپر فری آف کاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکیو کے ہے تو یوکیو کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پڑھ اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے اپنے لیے بھی دعا کرے اللہ سب کو ہدایت دے آپ ایسا محبت دے اور خوران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین